بھارت نے ایک نئی بھرتی پولیسی بنائی ہے جسے اگنی پت کا نام دیا گیا ہے یعنی آگ کا راستہ اس پولیسی کے تحت اب فوج میں ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال تک نوجوانوں کو چار سال کیلئے بھرتی کیا جائے گا اسلام علیکم سسی اکال نمسکار آدھا میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز بھارت کی فوج چین کے بعد دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے یہ فوج اپنے پڑوس میں پاکستان اور چین سے سرحدی تنازیات میں ملوث رہتی ہے اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر ناغلین منی پورا میں بھی بھارتی فوج آزادی کی تحریکوں کو دبانے میں مصروف ہے بھارت خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے فوج پر بہت زیادہ پیسے خارج کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت ہتھیار خریدنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے مگر بھارت کی معیشت اس بوچ کو اٹھا نہیں پا رہی اس لیے بھارت نے ایک نئی بھرتی پولیسی بنائی ہے جسے اگنی پت کا نام دیا گیا ہے یعنی آگ کا راستہ اس پولیسی کے تحت اب فوج میں ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال تک نوجوانوں کو چار سال کیلئے بھرتی کیا جائے گا اور بعد میں ہر چار میں سے ایک فوجی کو مستقل کر دیا جائے گا اور تین کو ریلیس کر دیا جائے گا بھارت جہاں پہلے ہی بیرزگاری بڑھ رہی ہے اس پولیسی کے سامنے آنے کے بعد نوجوانوں نے مظاہرے شروع کر دیئے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں اور ریلوے لائن بند کر دیئے اور ٹرینوں کو آگ لگا دیئے ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان کو مستقل نوکری دی جائے یا مار دیا جائے جن علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں جیسے ہریانہ، راجستان، بہار یہاں کچھ عرصے سے بیرزگاری میں کافی اضافہ دکھنے میں آیا ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں میں اپنے مستقبل کے سلسلے میں کافی بیچینی ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بھارت کی اپنی معیشت بھی مسلسل گر رہی ہے اس لیے حکومت نے تنخواہوں اور پینشن پر بوجھ ختم کرنے کے لیے فوج میں عارضی بھرتی کی پولیسی اپنائی ہے بھارت کے سابق فوجی بھی اس پولیسی پر حیران ہے کہ اس طرح فوج کا ڈھانچا بگڑ جائے گا ان کے نزدیک اگر مستقل فوجی نہیں ہوگا تو مستقل دفاع کیسے ممکن ہوگا جس سے ملک کی سلامتی خطر میں پڑ جائے گی سابق فوجوں کا کہنا ہے کہ چار سال میں سے چھ ماہ کی ٹریننگ ہوگی اس طرح ساڑھے تین سال کی ملازمت والا سبھائی مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر پائے گا جس سے فوج کی پیشہ ورانہ مہارت پر سوال اٹھیں گے پہلے ہی دو ہزار انیس میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دو بھارتی تیاریں مار گرا کر وہ سبق سکھایا کہ وہ بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتا ہے اس طرح دو ہزار بیس میں لداخ میں چین نے بھارتی فوج کو سبق سکھا دیا تھا جس سے بھارتی فوج کی تربیت دنیا کے سامنے کھل کر آ گئی جبکہ فوج میں ڈپریشن نام ہے جس کی وجہ سے بھارتی فوج میں بھی خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جنگی جنور میں مبتلا اور خطے کا چودری بننے کا شوق بھارت کے خزانے پر ناقابل برداشت بوجھ بنتا جا رہا ہے اب بھارت کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس نے فوج کا بڑا ہاتھی تو پال لیا ہے مگر اس کے خرچ کے دروازے اونچے نہیں کیے جس سے پوری ریاست کی دیواریں ہل رہی ہیں